ان الحلم زینتن پہلا جملہ یہ فرمایا کہ حلم زینت ہے خوبصورتی ہے زیبائی ہے آپ کی شخصیت کا حسن آپ کی شخصیت کی زینت یہ حلم ہے باقی چیزیں آپ کی شخصیت کے لیے ضروری ہیں لیکن وہ سب کو جب جمع کر لیں گے شخصیت بنا لیں گے تو یہ زیبا شخصیت یہ محبوب شخصیت یہ حسین شخصیت اس وقت بنے گی جب اس کے اندر حلم آ جائے گا حلم کا معنی کیا ہے وہ قوت انسان کے نفس کے اندر جو خود انسان پیدا کرتا ہے شعور اور پختگی کی وجہ سے انسان کے اندر وہ قوت و طاقت پیدا ہوتی ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے اندر پیدا ہونے والے تیش اپنے وجود کے اندر پیدا ہونے والے تغیان اور عبار جس قسم کا بھی ہو اس کو انسان دبا لیتا ہے کنٹرول کر لیتا ہے اور اس کے اندر غرق نہیں ہوتا اس کے اندر بہ نہیں جاتا بہک نہیں جاتا مثلا غزب ہو تو غزب کو کنٹرول کر لیتا ہے غضب میں بہ نہیں جاتا غضب اسے اٹھا کے میدان میں نہیں پھینک دیتا بلکہ جیسے انتقامی کوئی موقع آ گیا ہے تو وہاں انتقامی جذبے کو دبا لیتا ہے یہ حلم ہے اس طاقت کو حلم کہتے ہیں علم یہ کام نہیں کر سکتا علم طاقت نہیں ہے علم روشنی ہے مثلا جس طرح آپ کو یہ لائٹس ہیں بلب ہیں ان سے روشنی مل رہی ہے یہ روشنی صرف آپ کو کچھ دکھا سکتی ہے آپ سے کچھ کروانی سکتی ہے یہ روشنی صرف آپ کو دکھا سکتی ہے کہ یہاں کیا ہے کچھ کروانی کے لیے آپ کو طاقت کی ضرورت ہے کچھ کروانی کے لیے آپ کے وجود کے اندر جسم کے اندر قوت کی ضرورت ہے وہ قوت دراصل حلم ہے جو آپ سے کچھ کروائے گا بہت سارے کام ہیں جو انسان عمل کرتا ہے اور بہت ساری جگہوں پر عمل سے رکنا پڑتا ہے کہ یہاں انجام نہیں دینا چونکہ صحیح عمل نہیں ہے یہ انسان کی شخصیت کی زینت ہے کہ اپنے آپ کو خوبصورت شخصیت اگر بنانا ہے تو اپنے اندر حلم پیدا کرو ورنہ بدصورت ہے انسان کی شخصیت بد ہے انسان کی شخصیت اللہ کو پسند نہیں ہے یہ شخصیت جس کے اندر حلم نہ ہو وہ جو ہمیشہ انتقام میں بڑھکتا وہ جلتا رہتا ہے اور کوئی موقع ضائع نہیں کرتا کسی کو لا جواب نہیں چھوڑتا کسی کو ٹھیس پہنچائی بغیر نہیں رہتا کسی کو زخم زبان لگائی بغیر نہیں رہتا کسی کا دل دکھائی بغیر نہیں رہتا ہمیشہ اپنی بڑھاس نکال رہا ہے اس بدبودار سراخ کی طرح اس کا موہ ہے جس سے صبح شام بدبو باہر نکل رہی ہے اگر یہ برائیوں کا اگزاست بنا لیا اس نے اپنا موہ سراخ کو یہ خوبصورت انسان نہیں ہے یہ خدا کو پسند نہیں ہے اور یہ شخصیت اپنی جہد سے منحرف شخصیت ہے یہ یہ اپنے مقصود خلقت تک نہیں پہنچے گا محروم انسان ہیں